یہاں پر اللہ کی منشاہ پر مرمٹنے کے لیے نہ جان دینا مقصود نہ جان بچانا مقصود اللہ کے حکم پر آنا مقصود یہ جو یہ ذہن بن گیا نا میرے دوستو جس دن یہ ذہن بن گیا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشتِ آمین کہیں گے انشاءاللہ یہ مزاج بنانا ہے کیا اللہ کا حکم ہے اب معاشرہ بھی تو ہے معاشرہ بھی تو ہے معاشرہ کہتا ہے کچھ اور تو یہ آج کی بات نہیں ہے یہ معاشرے کی اور نبی کی سنت کی جنگ تو عزل سے ہو رہی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں کہ یہ آج کی بات ہے قَالَ الَّذِينَ كَفْرُ لِلَّذِينَ آمُنُوا آمُنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَ عِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْقٌ قَدِيمٌ وَاللَّهِ يَقِينَ كَرُو سو فیصد جو بات آج ہم کہتے ہیں اِفْقٌ قَدِيمٌ چودہ سو سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں یہ کاف کفار یہی بات کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو بھئی اگر باتیں عمل میں آ سکتی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں مولانا اگزیکٹ میں تو قرآن کی آیت آپ کو اگزیکٹ بتا رہا ہوں اگزیکٹ یہی بات چودہ سو سال پہلے اللہ پاک نے اتاری یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا کہہ رہے ہیں یہ کر لو یہ کفار کہہ رہے ہیں یہ اگر کی جا سکتی ہوتی تو ہم تو پڑھے لے کے ہیں تم سے پہلے کر لیتے ہم تو پڑھے لے کے ہیں یہ ہم تم سے پہلے کر لیتے تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں اور سنو فَإِذْلَمْ يَحْتَدُوْ بِهِ فَسَيْكُولُونَ حَاظَ اِفْقٌ قَدِيمٌ ارے پرانی باتیں ہیں کدھر کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ کونسی داستانے کونسی کہانی بیان کر رہے ہو یہ کہانیاں ہیں قبر میں جاؤگے منگر نقیر بیٹھے ہیں ارے کہانی کی باتیں ہیں بھائی یہ کوئی کوئی ماننے کی باتیں تھوڑی ہیں حشر ہوگا میدانِ محشر ہوگا پلصرات ہوگا ہو سکتا ہے جھوٹ کے بغیر ہم گاڑیاں نہیں بیٹھ سکتے یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ سج سے کام بنے گا سج میں برکت ہے افقن قدیم پرانی باتیں ہیں یہ چودہ سو سال پہلے اللہ پاک فرمانے یہ پہلے بھی ہوتا تھا یہ آج کی بات نہیں ہے پہلے بھی ہر دور میں نبی کی زندگی اور کلچر میں جھگڑا ہوتا تھا نہیں کہتے تھے قریش اللہ کے نبی کو قریش نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی کو ہم نے اپنے باپ دادوں کو تو یہ کرتے دیکھا ہے تم عجیب بات کر رہے ہو آ کر نہیں کہتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے بھئی کلچر یہ کہہ رہا ہے معاشرہ یہ کہہ رہا ہے اور ہر دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ فینینسز ہے اکانومی کیوں نہیں مانتا تھا ابو جہل کیوں نہیں مانتے تھے ابو سفیان کیوں نہیں مانتا تھا یہ کیوں امیہ بن خلف کیوں نہیں بات مانتا تھا یہ عطبہ کیوں نہیں بات مانتا تھا وہ یہ دیکھتے تھے تین سو ساٹھ بطھ ہیں مکہ کے اندر کعبے کے اندر تین سو ساٹھ بطھ ہیں اور ہر بطھ کو پوجھنے والا ایک قبیلہ اردگرد میں رہتا ہے اور وہ سال میں دو تین دفعہ ادھر آتا ہے آ کر اپنی خرچے کرتا ہے ہماری بکریاں خریدتا ہے ہمارے کپڑے خریدتا ہے ہمارا مال خریدتا ہے ہماری کربار چل رہے ہیں ہمارے سے اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو ایک ہے ایک ہے اور وہ بھی جو کہ نظر نہیں آرہا افقن قدیم کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں ہم یہ کیا یہ کو ماننے والی بات ہے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحون اس کو پڑھ لو تمہیں کسی بت کی ضرورت نہیں اللہ براہ راست پالیں گے اب یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے یہ بات تو آج کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی میں تو سوچتا ہوں چادہ سو سال پہلے کہ کافر کو کہاں سے سمجھ میں آتی ہوگی یہ تو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا وہ جھوٹ بولے بغیر بچارہ کام نہیں کر پا رہا وہ کاروبار میں ڈنڈی مارے بغیر کام نہیں کر پا رہا ہم ہلکا سا ہوا چلتی ہے میں جب نیا نیا تبلیغ کے کام میں لگا نیا نیا تبلیغ کے کام میں لگا تو ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر بولند اکبال صاحب ہیں ابھی بہت سے دوست ہیں ہمارے یار ہیں بڑا جیب واقعہ ہے چلو اب ان کا قصہ آیا تمہیں سنا دوں بڑا جیب واقعہ ہے ان کا میرے ساتھ کہ میں پہلی دفعہ جا کے جب بیٹھانا ادھر کیا کہتے ہیں اجتماع میں اجتماع میں جا کر بیٹھا دوں تو اب لوگی لوگ گرد گرد کھڑے ہوئے اب مجھے تو لوگوں نے ٹیلی ویجن پر گانا گاتے دیکھا تھا تو لوگ کہ یہ کیا کر رہا ہے ادھر ٹھیک ہے ہاں تو اب اب وہ آ کر اب میرے سے کوئی آ کر کچھ پوچھے کچھ پوچھے اب میں اس لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ رہا مجھے سمجھ بہن آئے میں کیا کروں کہ اتنی دیر میں یہ ڈاکٹ صاحب آ کر میرے سامنے بیٹھ گئے میرے سامنے بیٹھ گئے جنید غنی میرے دوست تھے وہ ان کو جنید غنی صاحب لے آئے ڈاکٹر بولند اکبال صاحب کو ڈاکٹ صاحب بیٹھے گئے ڈاکٹ صاحب میرے سے بات کر رہے بات کر رہے تو اتنے میں ڈاکٹ صاحب نے میرے سے پوچھا اچھا تو پھر آپ کرتے کیا ہیں ارے میں نے کہا میں کیا بتاؤں میں کیا کرتا ہوں اب جب میں ان کو بتاؤں گا تو پھر یہ آگے سے کہیں گے استغفراللہ نعوذ باللہ پکڑ کے مجھے کوئی ٹکائی نہ دیں اب میں ڈاکٹ صاحب کی شکل دیکھوں شکل دیکھوں شکل دیکھوں مسلمان کی تو شانی یہی ہے جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے میں نے کہا میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست آدمی اس سے دوستی کر لو اللہ کی شان تو تو عزیز دوستو یہ تو بات سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک اس محنت میں لگیں گے نہیں جب تک جب تک دعوت کے بول بولیں گے نہیں اللہ کی منشاہ تو سمجھ میں آ نہیں سکتی اللہ چاہ کیا رہے ہیں اوپر ہی اوپر پوری زندگی گزر جائے گی ایسے کر کے نیچے اللہ کی منشاہ جانے بغیر پوری زندگی گزر جائے گی ہاں اور انسان جیسے میں نے آپ سے کہا بنایا اللہ نے اپنے لئے ہے ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا میرے لئے اور مجھے بنایا اپنے لئے ٹھیک ہے میں گاڑیوں کے لئے نہیں بنا یہ گاڑیاں میرے لئے بنی ہیں میں اس موبائل فون کے لئے نہیں بنا یہ میرے لئے بنا ہے اگر میں انسان اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو لوہے کے بھاو بکے گا ایسے ہی ہے کون غری دے گا اس کو دیکھو نا جس چیز کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے اس کی قیمت سفر بٹا سفر ہو جاتی ہے گھر کو چھوڑ دیجے آپ گھر ویران ہو جائے گا بے قیمت ہو جائے گا جو گاڑی چلانا چھوڑی ہم نے وہ بے قیمت ہو جائے گی لوہے کے بھاو بکے گی جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے تو کائنات بنی انسان کے لئے یہ سب کچھ میرے لئے بنا ہے یہ سورت چاند ستارے میرے لئے ہیں انسان کو نکال دو اس کائنات سے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے گی بالکل اس کائنات کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہے گا جانوروں کو نہیں پتا کائنات کو کیسے استعمال کر رہے ہیں پتہ ہیں آپ کو جانوروں کو نہیں پتا مرگی کو نہیں پتا میں نے بکری کا کیا استعمال کر رہے ہیں بکری کو نہیں پتا میں نے مرگی کا کیا استعمال کر رہے ہیں گوڑے کو نہیں پتا اونٹ کا کیا استعمال ہے اونٹ کو نہیں پتا ہاتھی کا کیا استعمال ہے کچھ نہیں پتائی اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ اس پہ زندہ رہے بس یہی حال کافر کا بھی ہے کافر کو بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے جتنے پہ وہ زندہ رہے اس لیے کئی بار اللہ نے ہمارے نبیس کو منع فرمایا نہیں نہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر سارا یورپ چھان مارا میں نے سارے میں نے چھے کانٹینٹس دیکھ لیے اللہ کی قسم سچی بات ہے بلکہ میں نے تو یہ بات خود ان کے سیکٹری آف سٹیٹ سے سنی یوکے کے سیکٹری آف سٹیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اس نے کہا we are only two paychecks away from bankruptcy دو paychecks away ہیں ہم bankruptcy سے دو دفعہ تنخواہ ہمیں مہینے کی نہ ملے ہماری شٹی ہے یہ کائنات میرے لیے ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں یہاں زندگی بنتی نہیں ہے بنائی جاتی ہے اللہ بناتے ہیں زندگی جس کو ہم حیاتن طیبہ کہتے ہیں یہاں کوئی اپنی زندگی نہیں بنا سکتا کیوں یہ کائنات یہ دنیا زندگی بنانے کے لیے ہے نہیں دیکھو زندگی بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے پیسہ ہو مال ہو گھر ہو لوگ ہو چیزیں ہو انہی کی اللہ تردید کر دیتے ہیں انہی کی تردید کر دیتے ہیں اللہ جو جو چیزیں مجھے کامیابی کی نظر آ رہی ہیں تو بنانے والا انہی کی تردید کر رہا ہے یا اللہ تو پھر کیا کروں جانتے بھی ہو یہ جانتے بھی ہو یہ دنیا کی زندگی یعنی جو چیزیں میری ضرورت کی ہیں جن چیزوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں جن چیزوں کے لیے میں اپنی زندگی سارا ٹائم لگا رہا ہوں اللہ پاک ان کو کہا ہے اہمی ہے بس یہ سب کچھ کھیل کود آئیے جب چھوٹے ہوتے ہو تو تم سارا وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو اور جب ذرا سے بڑے ہوتے ہو پھر لوگوں کو دکھاتے ہو اپنی زینت دکھاتے ہو ہاں جی یہ دیکھو جی میری گاڑی دیکھو میرا گھر دیکھو اور جب بڑی عمر ہو جاتی ہے یقین مانو بڑا آدمی اگر اس کو دین زندگی سے نکل جائے وہ اندہائی خطرناک ہو جاتا ہے بڑاپے کے اندر بھی وہ کیا کہتا ہے میرا ایک دوست مجھے بتا رہا میرا دوست مجھے بتا رہا کہ میرے اببا کی عمر پچھتر سال ہو گئی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے باتھروم میں اٹیلین ٹائلز چاہیے یہ چیز مرتی نہیں ہے بڑاپے میں جا کر ہاں بڑاپے میں بھی نہیں جا کر مرتی یہ چیز بڑاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے جمانی میں کیا دکھاتا ہے میری گاڑی دیکھو میرا گھر دیکھو میرا بزنس دیکھو اللہ فرما رہے ہیں اور پھر بڑاپے میں جا کر کہتا ہے میری دولت دیکھو میرے بیٹے دیکھو میرے بچے دیکھو میرا یہ دیکھو میرا وہ دیکھو یہ جو چیزیں تمہیں پسند آ رہی ہیں تمہیں اس کی حقیقت پتے کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے سنو کہ جیسے ایک کھیت ہے اس میں زمین کا ٹکڑا ہے اس میں کھیت کھلیان ہرا بھرا تمہیں نظر آ رہا ہے لیکن وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ابھی دیکھنا ابھی جڑ پیلی ہوئی ہے ابھی پوری کی پوری ٹہنی پیلی ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی پھر ہوا کے جھونکے چلیں گے جو اس پورے کی پورے کھیت کو اڑا کے ایسے لے جائیں گے زمین ایسے سپاٹ ہو جائے گی جیسے بیج بونے سے پہلے تھی یہ حقیقت ہے تیری اس دنیا کی جس پر تو فخر کر رہا ہے تو اب میں کیا کروں یا اللہ اب میں کیا کروں ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے جس کے پاس مال ہے جس کے پاس دولت ہے جس کے پاس شورت ہے یا اللہ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کامیاب انسان ہے ساری دنیا مجھے ہی کہہ رہی ہے یہ کامیاب انسان ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے تو پھر کیا کرنا ہے میں نے پھر کامیاب کون ہے تو جواب آتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَاز یار یہ تو سنینی میں نے بات اگر یہ مجھے کوئی نا کر بتاتا ہے یہ بات تو میں نے سنینی اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو اس کا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا اگر مجھے میرے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کامیاب یہ نہیں ہے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے اس کی تو اللہ مضمت فرما رہے ہیں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے تو یہ جنگ تو آدم علیہ السلام کے وقت سے چل رہی ہے معاشرہ ایک بات کرتا ہے اور نبی ایک بات کرتے ہیں معاشرہ کچھ کہتا ہے سنت کچھ کہتی ہے یہ معاشرہ کی اور سنت کی جنگ ازل سے چل رہی ہے میرے دوستو یہ آج کا قصہ نہیں ہے کہ آج ہم بدقسمتی سے علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ آج کا واقعہ نہیں ہے اور یہ تو قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے یہ مالک کا احسان ہے اللہ کا احسان ہے سمت پر یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ وکون مع السادقین اس آیت کے زمرے میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے جو ہمیں بتائیں گے سیاہ اور سفید کا فرق جو ہمیں بتائیں گے کہ نبی کی زندگی کونسی ہے نبی کا راستہ کونسا ہے کامیابی کا راستہ کونسا ہے دل کے کھل جانے کا راستہ کونسا ہے دل میں تم چاہتے ہو کہ بہارے آئیں اس کے لیے کس راستے پر چلنا پڑے گا کیا مت تک کے لیے فکر نہ کرو ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے ہاں بس کرنا کیا ہے ان کا ہاتھ پکڑنا ہے ان کو سچا سمجھنا ہے جیسے اللہ پر فرما رہے ہیں ان کو سچا سمجھنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پر سب سے بڑا احسان یہ کیا میں پرسنل ہی سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اس گانے والی زندگی میں تھا گانے بجانے کی زندگی میں تھا میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ تبلیغ والے یہ دعوت والے لوگ جو ہیں یہ اچھے مخلص لوگ ہیں ان سے جڑنے میں میرا فائدہ ہے میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا یقین کرو ہاں اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھ لی آنے والے وقتوں میں مجھے آج تک یاد ہے سولہ سترہ ہزار آدمی کا کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور گاڑی میں بہار مولی تاری جمیل صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے جب پروگرام ختم ہوتا تھا اوپر جاتا تھا جا کر اپنا شلوار کمیز پکڑتا تھا پہنتا تھا نہاتا تھا دوتا تھا خموشی سے چھپ چھپا کر آتا تھا یہ نظرات کی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور یہ مجھے مسجد لے آتے تھے میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا یہ اچھے لوگ ہیں ان سے جڑے رہنا جنے باوجود اس کے کہ ان کی بات کبھی سمجھ میں آئے نہ آئے اور دعوت کی بات تو اتنی سیدھی سادھی ہے کہ اس کو تو مطلب ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اللہ سے ہوگا اللہ کریں گے سمجھ میں تو آتی ہے دل نہیں مانتا یہ ایک دوسری بات ہے اللہ کریں گے دل سمجھ تو آتی ہے بات دل نہیں مانتا کہ اللہ واقعی اللہ سے ہو جائے گا رائیون پہنچا پہلا سبق سیکھا پہلا سبق سنا اور سنتے ہی میں نے کہا نئے 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 یہ میں کس جگہ آگیا مجھے نکالو یہاں سے مجھے در سے نکالو پہلا سبق پہلا سبق رائیون پہنچتے ہی جو سنا میند سے مال نہیں ملتا مال سے چیزیں نہیں ملتی تین چیزوں میں راہت نہیں راہت اللہ کی حکموں میں ہیں پہلا سبق جو رائیون میں سنا اور سنتے ہی دماغ نے فورا انکار کر دیا یہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ آسمانی باتیں آسمانی باتیں یا میں نے ایک مولانا سے عرض کی ادھر میں نے کہا مولانا کیا آپ آسمانی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ ہم واقعی آسمانی باتیں کرتے ہیں ہماری ساری باتیں یا تو آسمان سے اوپر کی ہیں یا زمین سے نیچے کی ہیں بیچ کا آمیں کچھ نہیں بتا اور واقعی رائیون کے مقیموں کو واقعی بیچ کا کچھ نہیں بتا ہم عجیب دماغ نے فورا انکار کر دیا نہیں نہیں یہ کیا بات ہے یا محنت سے مال نہیں ملتا تو پھر مال کہاں سے آتا ہے مال نہیں ہوگا تو چیزیں کہاں سے آئیں گی اور چیزیں نہیں ہوں گی تو سکھ کیسے ملے گا یہ تو اتنا بولنا پڑے گا اتنا بولنا پڑے گا وظیفے کی طرح جیسے اللہ 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 بولتے ہیں میسے بولنا پڑے گا اب میرا ایک دوست میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا ذکر کر رہا اب وہ کو ذرا سی اونچی آواز میں ذکر کر رہا تو اگر کوئی کر رہا ہے سبحان اللہ تو سمجھ تو آ رہی ہے نا کیا آپ ذکر کر رہے ہیں یا اللہ سمجھ میں آ رہی ہے کیا ذکر کر رہا ہے استغفر اللہ سمجھ میں آ رہا کیا اب وہ ذکر کر رہا اب وہ اس کا ذکر یہ چل رہا دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پہ رہا ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پہ رہا ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پہ رہا ہے میں کیا بول رہا ہے بھئی تو کہہ رہا میں بول رہا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پہ رہا ہے یہ تو سمجھ نہیں آتی میں یہ تین تین سو دفعہ پڑھتا ہوں روز دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے اور دل اندر سے کہتا ہے نہیں میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے دل کہتا ہے نہیں میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے دل کہتا ہے نہیں مان بھی جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن ہاں لیکن لیکن کا مطلب کیا ہے پچھلی ساری باتیں جو تھیں وہ تو فضول تھی اب جو بات کرنے والوں میں یہ ضروری بات حالانکہ اگرچہ چوکے چنانچہ اس کا مطلب جتنی پہلی باتیں تھی نا وہ تو بھائی بھول جائیں آپ یا اللہ سے کرتے ہیں جی ہاں اللہ سے ہی ہوتا ہے لیکن جنہیں صاحب بات یہ ہے اصل بات یہ ہے اچھا وہ پہلی بات کیا تھی تم ایسے کر دو ایسے کر دو ہاں ہاں ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار آدمی کے مجھ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے آدمی کبھی کبھار ہو جاتا ہے بھائی مانی ہو جاتی ہے لیکن جنہیں بھائی میں نے یہ ارز کرنا ہے بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں ایسے ہو جائے گفتگو لیکن جو ہے وہ اللہ سے پہلے لگے اللہ کے بعد نہ لگے تو یہ بول جتنے بولیں گے بولیں گے اللہ کی قسم یہ بول سچے ہیں کیونکہ اللہ کی تو ساری باتیں سچی ہیں ہمارے یقین کمزور ہیں ہمارے یقین کمزور ہیں جب یقین قوی ہو جاتا ہے جب یقین قوی ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسم دل آپ کی اس بات کی گواہی دے گا اب دعا مانگو ابھی قبول ہوگی مانگو اب دعا اور آپ دعا مانگیں گے اس وقت آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی جس وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں یار پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے یار میرا اپنا یقین کمزور ہے جو رب یہ کہہ رہا ہے جو رب یہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈونڈ رہا ہے میں تو تیری شارع سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تو اتنا قریب ہوں اندر ہوں تیرے اتنا حوصلہ ہوتا یہ سن کے گھبراؤ نہیں تم ادھر بیٹھے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا دبراؤ نہیں جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر میں تمہارے ساتھ ہوں تو جب حارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تھی حارون علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھئی کدھر کدھر بھئی کدھر فیرون کہاں جا رہے ہو فکر نہیں کرو اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے گبراو مت چلتے ہیں تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی فرمائی تھی ابو بکر گبراو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گبراو نہیں تم جدر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں گبراو مت ابو حضرات اتنے اتمنان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جاری ظاہر سے بات ہے انبیاء علیہ السلام ہے انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے کیونکہ انبیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے اس لئے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے یہ نہیں فرمایا ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے لاؤ انبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے ہمارا اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے بالکل تو جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام سے فرمائی وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی وہی بات وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی گبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اب مجھے یقین آئے اس بات پر مجھے یقین آجائے اس بات پر اس کی محنت ہے یہ دعوت اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آجائے اس لیے میں نے حاج عبدالوحاف صاحب سے یہ بات سنی کہ دعوت دعوت اللہ سے لینا ہے سیاست لوگوں سے لینا ہے اس لیے اس لیے کیونکہ لوگوں کو تو لینا اچھا لگتا ہے دینا تو اچھا نہیں لگتا ہے ایک آدمی ہے بار بار ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے شفیق بھائی کے پاس صبح صبح پہنچ گیا ان کا گارڈ شفیق بھائی وہ بھار آدمی آیا کیا کام ہے بھائی وہ جی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو دس زاربے دینے تو نہیں کیا بولا اس کو میں نے کہا جی آپ اندر ہیں پوچھ لیا گر یار خدا آگے بست اب اس کے برقس لے لو گارڈ نہیں آئے گا سر وہ شفیق بھائی وہ بار آدمی کھڑا ہے کیا کرنے ہے وہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو کچھ پیسے دینے دس زارب کہا ہے وہ وہ بار کھڑا ہے اب ایک پاگل اندر لاؤ یار تم کس کے جہل لوگ ہیں یہ انسانی فطرت ہے ہم سب ایسے ہیں شفیق بھائی کو تو میں نے ایسی بیج میں لے پیٹ دیا یہ ہم سب ایسے ہیں لینا اچھا لگتا ہے دینا اچھا نہیں لگتا تو یہ سیاسی لوگ ہم سے لینے آتے ہیں اس لیے ہم ان سے فطرتا نفرت کرتے ہیں یہ ہمیں فطرتا ہمیں برے لگتے ہیں بیچارہ کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں برا لگتا ہے لیکن کبھی کو بارے میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر یہ اتنے ہی برے ہیں تو تو ان کو حکومتیں کیوں دے دیتا ہے ایسے ایک میرے بات ذہن میں آتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں یہ ایسا بڑا کام کرتے ہیں یہ ایسا اللہ کی نظر میں ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں وہ کیا ہے یہ اپنا وقت اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ عام طور پر لوگوں سے بات کرو نا ہر انسان خلوت پسند ہوتا ہے ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے یا میرا دنی دل کر رہا ہے جنہیں صاحب میرا دنی دل کرتا ہے بس میرا کسی سے ملنے کو دلی نہیں کرتا ارے بھائی یہ تو ایک اکیلا نہیں سب ایسے ہیں کوئی خاص کوئی اپنی تو کوئی اپنی نہیں بتا رہا ہمیں کوئی اپنا کو کوالٹی سمجھا رہا ہر انسان ایسا ہے ہر انسان کو خلوت چاہیے ہر انسان کو اکیلا پہنچا ہے ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اکیلے بیٹھوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے لیکن یہ اپنا وقت لوگوں کو دیتے ہیں یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں جا کے لوگوں کے لوگوں کبھی اس کی سن رہے ہیں کبھی اس کی سن رہے ہیں کبھی اس کی سن رہے ہیں آدمی تھک جاتا ہے منٹلی دعوت کے کام میں آدمی اتنا تھکتا کیوں ہے کیونکہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے اس لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمایا کرتے تھے انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی انبیاء جمعی نہیں لیتے تھے کیوں ورنہ کہاں سے ہینڈل کریں اور ہم نہیں دیکھتے ہم کتنی بار ہم نے سنا ایک آدمی مسجد نبی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے کتنی بار ہم نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی کا نہیں دل کرتا ہوگا کہ جا کے اپنی پیاری بیوی کے پاس بیٹھیں اپنی پیاری عائشہ کے پاس بیٹھیں امی سلمہ کے پاس بیٹھیں جا کر حضر حفظہ کے پاس جا کر بیٹھیں دوسروں کے پاس جا کر بیٹھیں ان سے بات سنیں تھوڑی سن کی بھی سنیں اپنا دل بیلائیں نہیں کرتا ہوگا دل ظاہر سی باتیں کرتا ہوگا لیکن جو انسان اللہ کے بندوں کو وقت دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں اوچھا ہو جاتا ہے اور وہ ہم نہیں دیتے وہ ہم نہیں دیتے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے نہیں بھئے میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ لوگ دے دیتے ہیں یہ سیاسی لوگ اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک کیونکہ کہتے ہیں چلو یہ جیسا بھی ہے کم از کم میرے بندوں کو وقت تو دیتا ہے اسی کو لے جا کے ان کے سروں پر رکھو جیسا بھی ہے تو سیاست ہے لوگوں سے لینا دعوت ہے اللہ سے لینا پراہ راست جب کبھی گشت پہ نکلو میں نے حیسی صاحب سے یہ بات سنی جب کبھی گشت پہ نکلو گشت پہ نکلتے ہوئے یہ دعا کر اپنی دعائیں کرو اللہ سے وہ دعا اللہ پاک ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے گا جائیں کیوں گشت پہ نکل رہے ہیں گشت پہ جاتے ہوئے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے آج کے دور میں کہاں آج کے دور میں تو انبیاء نہیں ہیں لیکن آج کے دور میں یہ اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو تمغہ امتیاز کے درجے میں دے دیا ہے اس امت کا ہر بچہ بچہ دین کا دعی ہے بچہ بچہ دین کا دعی ہے آپ بھول گئے وہ قصہ حسنین کا رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قصہ بھول گئے کہ وہ ایک صحابی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہے ہیں بڑی عمر کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے تو اب آئے دونوں اب دعوت دیکھو کیسی ہے یہ کیسی دعوت چل رہی ہے واہ سبحان اللہ کیا دعوت چل رہی ہے چچا جان ہم دونوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں وضو ایسے کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے کرتے ہیں آپ ذرا دیکھ لیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں وضو کیسے کرتے ہیں کون صحیح کر رہا ہے اب ان دونوں کے سامنے ان بزرگ کے سامنے یہ دونوں وضو فرما رہے ہیں تو بزرگ کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے ان بچوں کی نہیں ہے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں غلطی تمہاری نہیں غلطی تو میری تھی اور کس خوبصورتی سے میری اصلاح کی ہے بچہ بچہ دعی ہے دین کا اس امت کا اس امت کی ہر عورت دعیہ ہے اس امت کی ہر عورت دعیہ ہے گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر نو بے گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر بڑے سے بڑا تررم خان اس کی بیوی اس سے نراز ہو جائے اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے بیوی کو بیوی کو ٹھیک رکھنا سیدھا رکھنا یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے ہاں بلکل میں تو اس تبلیگی کو تبلیگی نہیں مانتا بلکل بھی بلکہ میں تو میرا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس ساتھی سے مل کر کہ جس کی گھر والی اس سے نراز چل رہی ہو میں کہتا ہوں یار تو کیا آدمی ہے یار ایک عورت نہیں سنبھلتی تیرے سے کیوں تو سارے عالم کا تو کیا کرے گا تو کیا کرنے نکل رہا ہے بھار ایک عورت سنبھل نہیں رہی اور تو سارے عالم کی فکر میں نکل رہا ہے ہاں تو گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے ہاں سب سے بڑا میں کہتا ہوں سب سے باخلاق اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں سب سے بڑا باخلاق وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس سے خوش ہیں سبھان اللہ اور آپ فرما رہے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ باخلاق میں ہوں کیونکہ میرے گھر والے مجھ سے تم سب سے زیادہ خوش ہیں کم و بیش الفاظ ہیں ہاں دیکھو تو سی کسی نے پوچھا حضرت ہند بن نبی حالہ سے یہ حضرت حسن اور حسین کے مامو ہیں ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے تو فرمایا ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد میں یہی سوال کسی نے امہ آئیشہ سے بھی کر لیا کیسے تھے فرمایا ہر وقت ہستے رہتے تھے مسکراتے رہتے تھے ہم سے مزاق کرتے رہتے تھے ہاں گھر کے کام کر دیا کرتے تھے یہ وحوہ سبحان اللہ ہم میں سے کون چاہتا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ گھر والی کے قصے ہمارے میرے اور میری گھر والی کے قصے لوگوں کو پتا چلیں کوئی نہیں چاہتا لیکن میرے رب نے ہمارے نبی کی خان کی زندگی کو بھی چھپا کے نہیں رکھا بلکہ ہم تک پہنچا دیا نو کے نو گھروں کی زندگی کو پہنچا دیا ہم تک ہاں سب سے پہلا کام کرو بھائی سب سے پہلا کام کرو اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہت بکھیرو ہاں چار موقع ہیں جن پر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں چار موقع پر اللہ مسکراتے ہیں واہ ایک اس پر جب اللہ کا بندہ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مسکراہ اٹھتے ہیں دوسرا موقع جب عرفہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں ہاں اور حاجی عرفہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے اپنے بندوں کو حاجی اپنے مہمانوں کو اپنے زیوف کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تیسری مرتبہ کب مسکراتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اللہ مسکراہ اٹھتے ہیں چوتھی مرتبہ جب بیوی شہر کے چہرے پر چھینٹا مارے اور شہر بیوی کے چہرے پر چھینٹا مار کر اس کو تحجد کے لیے اٹھائے بوتل نہیں اوڑیل نہیں چھینٹا مارنا ہے چھینٹا مار کے اٹھائے اس پر اللہ مسکرہ اٹھتے ہیں چار باتیں سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی آج اس ملک میں انیمپلائیمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا ایک وجہ ہے بس بہت بڑی وجہ ہے اور وہ ہے اس وجہ سے اس ملک میں انیمپلائیمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں رزق کی تنگی الشیطان یعدکم الفقر شیطان کا سب سے بڑا ہتیار کیا ہے تو کھائے گا کہاں سے سب سے بڑا ہتیار یعدکم الفقر اور جب وہ انسان کو فقر کا کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے ہیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے تو وہاں کیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ان کو بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تو بھی کام کر رہی ہے میں بھی کام کر رہا ہوں اس بنیاد پہ تب ہم بلز پے کریں گے اگر تُو نے مجھے چھوڑا اگر تُو نوکری سے گیا تو بھئی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا رشتہ ختم تو رشتے کی بنیاد کیا ہے پیسہ پیسہ رشتے کی بنیاد ہے جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں کیوں؟ ہر چیز تو سود سے خرید ہی ہے ہر چیز پر سود دے رہے ہیں بال بال سود میں اٹھکا ہوا ہے ایک ایک چیز سود پر ہے ایک ایک چیز سود پر ہے یہاں کیوں بچے ہوئے ہیں ہم؟ یہاں اس لئے بچے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی ساتھ ہیں معاشرہ اللہ رسول سب کی بنیاد پر بیوی عورت عورت مرد کو برداشت کر رہی مرد بیوی کو برداشت کر رہا بچے ہیں بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں اور وجوہات کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے ساتھ ہیں ساتھ چل رہے ہیں اب جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو باپ کی دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے میرے ساتھ ہی رہے جو جگہ گھر میں تھوڑی بہت جگہ ہے اس میں رہے میرے ساتھ ہی رہے چلو بھئی ابھی کام نہیں کر رہا کر لے گا چھے مینے بعد مل جائے گی نوکری چھوڑ کے نہ جائے مجھے تو خاندان انٹیکٹ ہے والد کی عمر بڑی ہو گئی والدین کی عمر بڑی ہو گئی اب بچے کی خواہش ہے میرے باپ نے میرے لیے اتنا کیا میرے ماں نے میرے لیے اتنا کیا میرے دل کی خواہش ہے میں کچھ کر لو ان کے لیے اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا جس لیول کا والدین نے کیا وہ تو نہیں ہو سکتا ایک آدمی نے جا کے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ جیسے میری ماں مجھ کو نہلاتی تھی آج میں بھی اپنی ماں کو نہلا رہا ہوں کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا کیا جواب دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ہائے ہائے جب وہ تجھ کو نہلاتی تھی نا تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی آج تو اس کو نہلا رہا ہے تو اس کے مرنے کی تمنا کر رہا ہے تو نے کہاں سے اس کی برابری کر دی ہاں میرے دوست خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین ابھی تک زندہ ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں باپ کے اور بیٹے کے بیچ میں رشتہ انتہائی نازک رشتہ ہوتا ہے اسی لئے جس بیٹے نے اپنے باپ کو راضی رکھا ہاں تو جو دعا باپ کے دل سے نکلتی ہے زبان سے نہیں باپ تو دیتا ہی رہتا ہے زبان سے دعا ہاں جو باپ کی جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی ہجاب نہیں ہوتا جو دعا باپ اپنے بیٹے کے لئے کرتا ہے ہاں ماں کے لئے تو کرتے ہی ہیں بیٹے تو ماں کے ہوئی جاتے ہیں عجیب میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات باپ کے بارے میں فرمائی ہاں ارے یار ڈیڈی آپ کو کیا پتا بابا باپ کو کیا پتا ارے ڈیڈی وہ دن گئے اف یار آج اس کو کہہ رہے ہو آج اس کو کہہ رہے ہو یہ بات عجیب ہاں اف اللہ اس بول سے حفاظت فرمائی ہاں میرے دوست کوئی بول ایسا باپ کو نہ بولنا کوئی بول ایسا ماں کو نہ بولنا ماں تو چلو پھر دوستی ہو جاتی ہے ہاں باپ کے سامنے نہیں بولنا بدنصیب ہے وہ جو باپ کے سامنے بولتا ہے استاد کے سامنے مت بولنا استاد کے سامنے مت بولنا باپ کے دوستوں کے سامنے مت بولنا ہمارے اوپر چار رشتے فوراں متوجہ رہتے ہیں ہم سب پہ ہم سب مردوں پر چار رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں سب سے پہلے باپ کا پھر استاد کا پھر سسر کا پھر باپ کے دوستوں کا یہ چار رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں اتنے ہی طاقتور اور پاورفل رشتے ہیں یہ ان چاروں میں سے کسی ایک کی دعا بالکل وہی طاقت رکھتی ہے جو باپ کی دعا طاقت رکھتی ہے باپ کے کسی دوست نے دعا دے دی بیٹا آپ کو میں نے کیا کرنا ہے باپ کے دوست کا باپ چلا گیا میں کیا کرنا ہے لیکن وہ بات باپ کے دوست کو وہ بات یاد ہے کہ میں آیا کرتا تھا اس گھر میں چھوٹا سا تھا اس کو گود میں بٹاتا تھا میرا دوست تھا آج میرا دوست چلا گیا آج یہ مجھے نہیں پوچھ رہا حالانکہ اس بات کا احساس مجھے نہیں ہو رہا مجھے فرق نہیں پڑھ رہا اببہ نہیں ہے تو چلو دوستوں کا میں کیا کروں ان کے دوستوں کا کیسا عجیب دین ہے لیکن میرے عزیز دوست تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے وہ تو آیا ہی کرتے تھے اس گھر میں تم بہت چھوٹے تھے اس وقت تم سے پیار کرتے تھے ملتے تھے تمہیں ٹوفیز دیتے تھے کچھ کرتے تھے آج وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ جتنی عزت اس کا باپ میرا دوست کیا کرتا تھا کاش اس کا بیٹا بھی میری اتنی عزت کرے اس گھر میں مجھے اتنا ہی ویلکم کرے اس لیے اللہ نے یہ چار رشتے ہمارے ساتھ موت تک کیلئے جڑے ہیں ہاں تو یہ قدر زندہ ہیں ابھی اس ملک میں اس لیے یہاں انیمپلائیمنٹ کے نعرے نہیں لگتے یہ قدر زندہ ہیں یہ باہر نہیں دیکھنے کو ملتی آپ یقین کرو جس وہاں بھاگنے کی آپ تمنا کرتے ہو وہاں آدمی آپ کے موہ کے سامنے بیٹھ کر کھائے گا اور آپ سے نہیں پوچھے گا کیسی عجیب بات ہے یقین آرہا ہے آپ کو اس بات کا کہ آپ بیٹھ کر کھائیں آپ کے سامنے دوست بیٹھا ہے ساتھی بیٹھا ہے اور آپ اس کو آفر بھی نہ کریں وہاں تو یہ قدریں مر چکی ہیں وہ سوسائیٹی دوسری بنیادوں پر زندہ ہے وہ بنیادیں دوسری ہیں ان کی وہ اجتماعی بنیادیں ہیں جس بنیاد پر اللہ رب العزت کسی قوم کو خلافت عطا فرماتے ہیں انہوں نے ان بنیادوں کو زندہ رکھا ہے انہوں نے عدل کو زندہ رکھا ہے وہاں عدل ہوتا ہے اس وجہ سے اور عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے عدل ہوتا ہے اس معاشرے میں بدماملگی نہیں ہوتی وہاں داجر دوسرے تاجر کو دھوکہ نہیں دیتا دھوکہ نہیں دیتے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو جائے یہ بات ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اس لئے میرے عزیز دوستو جب آپ وہاں کچھ خریدنے جائیں گے تو اوپر یہاں بڑا بڑا لکھاوہ ہوگا ری فنڈ اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں آپ آ کر واپس کر دیں ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے وہ اس بات کو پسند کرنے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ان کا معاشرہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ میری تجارت سے کسی کا نقصان ہو میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے اس لئے وہاں پر وہ سیلے لگاتے ہیں کوئی بات نہیں آپ بھی نہیں خرید سکے گوراو نہیں دو مہینے کے بعد اس کی ہم عادی سے بھی کم کر دیں گے قیمت تباہ جانا یہ ان کی سوچ ہے مجھے یاد ہے میں اور میرا ساتھی جب ہم کاروبار کرنے لگے مفتی تقیس مانی صاحب کے پاس گئے حضرت ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے فرمایا تین کام کر لو نمبر ایک جو بھی کاروبار کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے اس کو لکھ لو لکھ لو کہ کن کن چیزوں کے کرنے پہ کون کون سی بنیاتوں پہ یہ کاروبار ختم ہوگا یہ پہلے لکھو نمبر ایک نمبر دو اس بات کا عظم کرو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دوگے اس بات کا عظم کرو نمبر تین اس بات کی نیت کرو کہ اس کاروبار سے ہم نے مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے یہ کہاں سے لاؤں میں یہ بات تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں اچھا اگر سنی بھی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے کہ میں بھائی کو نفع دوں اس سے میں تو کریس لی رہا ہوں کہ ان کا مال اپنی جب میں ڈالوں میں تو یہ کام کریس لی رہا ہوں تو فرمایا یہ تین کام اگر تم نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا مجھے آج بھی مفتی صاحب کی یہ بات یاد ہے تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا سب سے پہلے تمہیں تمہارا تیسرا پارٹنر چھوڑے گا اللہ کی قسم اگر اللہ کاروبار کر رہے ہونا تو اتنے مزے سے کاروبار ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا اور اگر خود بیٹھنا پڑ جائے تو یقین کرو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے اللہ کر رہے ہوں تو ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے اور اللہ رب العزت کس بنیاد پر پارٹنر بنتے ہیں اگر وہ کاروبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہو رہا ہے تو اللہ پارٹنر بن جاتے ہیں اور خود چلاتے ہیں کیا کیا کچھ بتاؤں میں آپ کو کیا کیا کچھ بتاؤں ایک دفعہ کیا ہوا ہم دونوں نے میں نے کام شروع کیا کپڑے کا کام نہ مجھے آتا نہ ان کو آتا ٹھیک ہے اب دونوں ہم پیٹن کٹ رہے پیٹن جو کٹا کپڑوں کا شلوار کمی پیٹن کٹا تو پیٹن چھوٹا کٹ گیا اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے میرے پاس تو پیسے تھے نہیں کچھ اتنے پیسے تھے ہم تو ویسے بڑی مشکل میں تھے گانا باراں تو تھا نہیں سر پکڑ کے بیٹھا یہ کیا ہو گیا ملی عبدالمجید صاحب بیٹھے میں بنگلہ دیش سے تعلق ہے ان کا تو ہمارے پاس ایک ساتھی آئے ایک پارٹی کو جو کہ بنگلہ دیش سے تھی ہمارے بینگولی ساتھی تھے اور نے کہا جی آپ لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں ہم نے کہا جی بس کرتے ہیں کرنے سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہا جی تو انہوں نے کہا بھئی سنو بھئی ہم کو بنگلہ دیش کے لیے کچھ شلوار کمیش چاہیے لیکن پیٹن تھوڑا چھوٹا چاہیے مل جائے گا ہم نے کہا جی چھوٹا پیٹن کاٹنے میں تو میند تھوڑی زیادہ ہے پیسے تھوڑی زیادہ لگیں گے اور انہوں نے کہا ہا جی پیسوں کی پرواہ نہ کریں تو وہ چھوٹا پیٹن کاٹ کے سیکر ہم نے وہ سارا کے سارا ان کو دے دیا اللہ نے جہاں پر پاکستان میں جو ابھی بیجتا میں وہ ہزار کرتے پروفٹ کے ساتھ بگ بکا کے ہم دونوں پوری رمضان مکھیہ مارتے ہیں کچھ کرنے کوئی نہیں تھا تو جب اللہ پارٹنر بنتے ہیں تو پھر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ ہو جاتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَةً ہو جاتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اور اللہ رب میرے سے جو ڈرے گا یکفر عنہ یکفر عنہ سیئاتہ وَيُعْزِمْ لَهُ عَجْرَةً جو میرے سے ڈرے گا اس کو اللہ کی طرف سے اللہ کہہ رہا ہے جو میرے سے ڈرے گا چار نامات دوں گا اس کو چار نامات دوں گا سب سے پہلا یہ مشکل ہر مشکل سے نکال لوں گا اس کو جو مجھ سے ڈرے گا یا اللہ اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں اللہ فرمارے ہر مشکل سے نکالوں گا يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ یہاں آکے پھس جاتا ہے آدمی ادھر آکر آدمی فس جاتا ہے رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تُو تصور بھی نہیں کر سکتا اب کیا بولوں میں اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے تُو تصور بھی نہیں کر سکتا میں کہہ رہا ہوں نہیں اللہ ایسا کر میوزک میں بعد میں چھوڑوں گا پہلے تُو ایسا کر میرے سارے سسٹم ٹھیک کر اگر یا اللہ پہلے بچہ دے دے شادی بعد میں کروں گا یا اللہ پہلے پیٹ بھر دے کھانا بعد میں کھاؤں گا پہلے پیاز بجا دے پانی بعد میں پیوں گا میں اللہ کو یہ کہتا ہوں اللہ کہہ رہے ہیں دنیا دارالعصباب ہے پہلے کر پھر کر دیں گے پہلے کر پھر کر دیں گے ہم تو اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں لیکن دنیا دارالعصباب ہے پہلے بات مان پھر کریں گے بات مان پھر کریں گے ہاں ہم کہتے ہیں نہیں پہلے کر پھر کریں گے یا اللہ دوائی بعد میں پہلے صحت دے ہاں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ دنیا ویسے نہیں چلے گی جیسا میں چاہتا ہوں چھے عرب مل کر یہ کہیں کہ آج کے بعد ہم نے اللہ کی بات نہیں ماننی تو اللہ کی عزت میں اتنی سی کمی نہیں کر سکتے چھے عرب مل کر کہیں آج کے بعد ہم نے اللہ ہی کی ماننی ہے تو اللہ کی بادشاہت میں اتنا سا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا وہ تو وراء الوراء ہے غنی ہے غنی ہے مستغنی ہے ہم سب سے اللہ غنی وانتم الفقراء اللہ غنی وانتم الفقراء فقیر تو ہم ہیں ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں بھی اللہ ہم سے نظر ہٹالے سارا نظام برباد ہو جائے ہم تو کہیں گے بھی نہ رہے ہیں سوتے وقت تک میں تو بھولتا نہیں ہم کو ادھر سو در ادھر سو در تو ہاتھی سو جائے میرا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ایک سکنڈ کے لیے غافل نہیں ہوتا میری کونسی ایسی ضرورت ہے جو پچھلے پچاس سال سے اللہ پوری نہیں کر رہے آپ سوچو ہم سب سوچیں بچوں آپ ہی سوچو آپ کی کونسی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہاں یہ جس آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ کا عمر ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ جاؤ کسی نابینہ کے پاس جو ہمارا بھائی دیکھ نہیں سکتا آپ اس کو بولو آنکھ دیکھتی ہے وہ کیا جواب دے گا بھئی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا اس میں اللہ کا عمر ہے آنکھ تو دیکھو میرے پاس بھی ہے آپ کسی بھائی کے پاس جو جو بول نہیں سکتے تو وہ کیا کہیں گے آپ سے آپ ان کو کہو زبان بولتی ہے وہ کہے گا نہیں یار نہیں زبان نہیں بولتی یہ دیکھو میرے پاس بھی ہے اس میں اللہ کا عمر ہے چھپاوہ عمر ہے جو بولتا ہے آپ جا کے کسی کوکان سنتے ہیں وہ کہے گا نہیں یہ ٹیلی فون تو میرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن بند ہیں سارے یہ نہیں سنتے اس میں اللہ کا عمر ہے جو سنواتا ہے اسی طرح انسان کے اندر جو روح ہے یہ اللہ کا عمر ہے یہ جب نکل جاتی ہے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے میرے اپنے ہاتھ میں ہے کیا اسی طرح یہ گھر ہے اس میں امن سکون اللہ کا عمر ہے یہ جب تک اللہ کا عمر رہتا ہے یہاں سکون رہتا ہے جب اللہ اس عمر کو اٹھا لیتے ہیں تو بڑے سے بڑے محل کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اسی طرح لوگوں کے دل آپس میں جڑے ہوں محبتیں ہوں یہ اللہ کا عمر ہوتا ہے اللہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں جیسے بلال حبشی حبشا کے رہنے والے تھے اور وہ صحیب رومی روم کے رہنے والے تھے اور سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے اور ہاں یہ دیکھو یہ شیخین یہ تو مکہ کے رہنے والے ہیں اور ان انساری صحابہ کو دیکھو یہ تو مدینہ کے رہنے والے ہیں لیکن اللہ رب العزت کا عمر تھا ان کے دلوں کو جوڑنا ہے قرآن میں کتنی یمنون علیکہ ان اسلمو قل لا تمنو علیہ اسلامکم بللہ یمنو علیکم ان حداکم لل ایمان انکنتم صادقین کیا بات ہے یہ میرے نبی ان سے کہیں زیادہ باتیں نہ کریں انہوں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا آپ نے ان پر احسان کیا ہے ہم نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان کو دین کا دے دیا تاکہ ان پر رحم کریں دین کی سمجھ دی دی تاکہ ان پر رحم کریں ان کے دلوں کو جوڑ دیا ان کو بولیں یہ کسی زعم میں نہ رہیں اور یہ کن کے بارے میں آ رہا ہے صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے ان سے کہو یہ کسی زعم میں نہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آپ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں ہم نے کیا جو کچھ بھی کیا ان کے لئے تو اگر دل پھٹیں گے تو اللہ کی مرضی سے پھٹیں گے دل جڑیں گے اللہ کی مرضی سے جڑیں گے جب آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہو کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں جب آدمی بے باک ہو جاتا ہے بار 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 اللہ کو آنکھیں دکھاتا ہے پھر چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ پانچ چیزیں تم میں آئیں یہ مولانا یوسف صاحب رحم اللہ جو ہماری دعوت کے جو جو بڑوں میں سے تھے امیر بھی رہے یہ ان کا آخری بیان ہے اس کی یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور مہاجرین کی جماعت مہاجرین کون ہیں مہاجرین کون ہیں یہ ٹاپ براس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سابقون الاولون سے کہہ رہے ہیں جو ٹاپ براس بیٹھی ہے سامنے ان سے کہہ رہے ہیں جو کہ مر مٹنے کو تیار ہیں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں جن کی اللہ تعریفوں پر تعریف کر رہے ہیں ابو بکر صلی اللہ تعالیٰ انہوں کیا فرما رہے ہیں فضل والے یہ فضل والے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں کیا آ رہے ہیں وہ عرفہ سے صحابہ واپس ہو رہے ہیں تو جبرائیل علمین آئے یا رسول اللہ اللہ رب العزت آپ کے صحابہ پر اس وقت فخر فرما رہے ہیں اور خاص طور پر عمر بن خطاب پر فخر فرما رہے ہیں آسمانی عمر فیل جنہ عبو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ علی فیل جنہ عبد الرحمن بن عوف فیل جنہ زبیر بن عوام فیل جنہ سعید فیل جنہ تلحہ بن عبیداللہ فیل جنہ سعد بن عبی وقاس فیل جنہ ابو عبیدہ بن جرہ فیل جنہ یہ دس کو تو موپر کہہ دیا یہ سب جنتی ہیں کیا کیا بشارتیں مل رہی ہیں ان سے فرما رہے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں پانچ چیزیں تم میں نہ آئیں کبھی بھی پہلی کہ جو قوم کھلم کھلا بے حیائی شروع کر دیتی ہے اور یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ غیروں کو نہیں کہا جا رہا ہے غیروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے ان کو ان کی نیکیوں پر اللہ دنیا میں دے دیتا ہے ان کی برہیوں پر ان کی پکڑ نہیں ہوتی ہمارے ساتھ ہماری نیکیوں پر ہم کو حیاتن طیبہ ملتی ہے خوبصورت زندگی ملتی ہے عجر اللہ قیامت کے لئے رکھتے ہیں اور برائی جو ہو اس پر پکڑا جاتی ہے کیوں کیوں پکڑا جاتی ہے کیونکہ ہمیں اللہ دنیا سے جب لے جاتے ہیں تو اللہ کی منشاہ ہے کہ اپنے اس بندے کو گناہوں سے پاک کر کے لے کے جاؤں تاکہ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لوں دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون میں نہیں چاہتا کہ یہ دنیا کی برائیاں لے کر میرے پاس آئے اور پھر آخرت کے بڑے عذاب میں مبتلا ہو میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کھچائی تھوڑی سی کر کے اس کو پاک صاف کر دیں تاکہ یہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ سکے اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ میری طرح رجوع کرے معافی مانگے تو آپ نے فرمایا جو قوم کھل نم کھلا بے ہیائی کرتی ہے ان اس قوم میں ایسے امراض آتے ہیں جس کا ان سے پچھلونے کبھی سنا نہیں ہوتا ایسی اموات آتی ہیں کہ اس کا ان سے پچھلونے کبھی سنا نہیں ہوتا جو قوم نابتول میں کمی کرتی ہے یعنی جس کے تاجر بیمان ہو جاتے ہیں تو اس قوم پر اللہ کی طرف سے ظالم بادشاہ کا تسلط ہو جاتا ہے جو نہ ان کے بڑوں کی عزت کرتا ہے نہ بچوں پر رحم کھاتا ہے جو قوم زکاة روکتی ہے اس پر بارش روک دی جاتی ہے کہ ایک کترہ آسمان سے نہ گرے اگر دنیا میں بے زبان جانور نہ ہوں جو قوم امانتوں کو ہڑپ کرتی ہے وعدہ خلاف ہو جاتی ہے میں اور آپ اس وقت اس معاشرے میں سب سے بڑی وعدہ خلافی کونسی کر رہے ہیں جو ہم سب کر رہے ہیں جو ہم سب کر رہے ہیں اس وقت ایک وعدہ خلافی میں آپ سے کر رہا ہوں آپ ان سے کر رہے ہیں وہ ان سے کر رہے ہیں وہ ان سے کر رہے ہیں وہ ان سے کر رہے ہیں ہم سب ایک دوسرے سے ایک کیاوہ وعدہ اس کے خلاف چل رہے ہیں سب کے سب اور وہ کیا ہے ریڈ لائٹ کو توڑنا جان بوچ کے ریڈ لائٹ توڑنا